السلام علیکم جی سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے مالی ٹبر کی اغوا کاریوں پر ان کے سولدکاروں پر بات چیت کریں گے ایک چیز کھل کر سامنے آئی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو دیکھنے والے آپ لوگ ہیں میں ہوں ہم جو لوہر میڈل کلاس کے لوگ ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہیں اگر ہم لوگوں نے کوئی جرم کیا اور ہمارے پیچھے کوئی سیاستدان نہ ہوا ہمارے پیچھے کوئی پیسے ٹیکے نہ ہوئے تو یہ اداروں نے اور پولیس نے ہمیں بگو بگو کے جوتیاں مارنی ہمیں گسیٹنا ہے ہمیں بے عزت کرنا ہے زلیل کرنا ہے اور اگر ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوا تو وہی کچھ ہوگا یہ جو ڈاکٹر زہر کے ساتھ اس کی فیملی اور اس کی ماں نور بی بی کو جس طرح ایسے پروٹوکول دیا جارہے وہ ساری چیزیں ہوں گی یہ بڑی ایک چیز واضح ہو گئی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آج کی کوٹ کی جو کاروائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور بعد میں جا کر جب تھوڑا سا کھل کر بولتے ہیں تو بدقسمتے سے توہینی عدالت کی کیس بن جاتے ہیں فلان ادارے کی خلاف بول گئے ہیں فلان ادارے کی توہین ہو گئی ہے اب اس کے اوپر بندہ کیا بات کریں آپ صرف کاروائی سنیں ساڑھے پانچ ماہ بعد کی یہ کاروائی ہے اور یہ پانچ ستروں کی کاروائی ہے یعنی ساڑھے پانچ ماہ کے بعد بھی جو کاروائی ہو رہی ہے جو ورکنگ ڈے میں کاروائی ہو رہی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اسے چار پانچ لائنوں میں آپ سے میٹ سکتے ہیں آپ ملائزہ فرمائیے سنیے ملزم زہیر احمد چلان کو بھی سندھ ہائی کورٹ میں چلنج کر دیا گیا چھاڑھے پانچ ماہ بعد چلان ہوا اس کو بھی چلنج کر دیا گیا عدالت نے فریکین سے آٹھ ستمبر کو جواب طلب کر لیا یعنی دونوں فریکین کو پھر سے نوٹسز بیج گئے ہیں کہ پھر آؤ ایک بار پھر چلان کے اوپر آ کر بیس کرو اور یہ وہی چلان ہے جس کے اوپر پوسیکیوٹر نے یعنی ریاست کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اس نے اعتراضات لگائی تھی اور یہ چلان بنا تھا اور اب دوبارہ سے آٹھ ستمبر کو اس کے اوپر پھر بیس کریں ٹرائل کورٹ نے چلان منظوری کے دوران اہم کانونی کا نقاط کو نظرانداز کیا ہے یہ درخواست کی گئی ہے اس کے بعد عدالت نے ایم ایلو سے متعلق درخواست کے سماعت کو پھر آٹھ ستمبر تک ڈیلے کر دیا ہے پھر اسے کھینچ کر لے کر جاؤ آٹھ ستمبر تک اور اس کے بعد آ کر فیصلہ کریں گے یہ ہماری موزز ادریہ کے حکمات ہیں آٹھ ستمبر کو چلان پر بحس کریں گے آٹھ ستمبر کو ہم ایم ایلو کے بچی کے میڈیکل لیگل کی اوپر آ کر بحس کریں گے بچی کے میڈیکل کی اوپر بحس کریں گے نوائنگ دا فیکٹ ایک عام بندہ جو تھاڑے پر بیٹھا ہوا وہ یہ بات جانتا ہے کہ جتنا آپ اس کیس کو ڈیلے کرتے جائیں گے جتنا بچی کے میڈیکل کو ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا میڈیکلی جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہوتا جائے گا وہ واش تیوی ہوتا جائے گا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بچے گی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل کو دس وے دیٹ وے لٹکایا جا رہا ہے کھینچا جا رہا ہے لمبا جتنا میڈیکل کو کھینچا جا رہا ہے اتنی پھرتی نور بی بی کی گرفتاری میں نہیں دکھا رہے اتنی پھرتی سے نور بی بی کے پیچھے کوئی نہیں جا رہا وہ سلمانی ٹوپی پہنے کبھی کہتے ہیں بورڈر کے نیچے سے گزر گئے اوپر سے نیچے گئے آخر وہ کوئی انڈین موویز میں پریت آتما تھی جو غائب ہو گئی ہے آخر وہ کم از کم ایک خاتون ہے ایک اس کے مطابق لور میڈل کلاس خاتون ہے ایک پنجاب یونیورسٹی میں ورکر ہے وہ کدھر گئی ہے کہ آپ اسے گرفتار نہیں کر رہے ہیں چھ سات آٹھ دن گزر گئے ہیں اور نون بیلیبل ورنٹ گرفتاری ان کے جاری ہیں اور دوسری طرف جو حالات واقعات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بقاعدہ عدالت کے اوپر زور دے کر کہا جاتا ہے کہ زہیر اور شبیر کی جو زمانت کی درخواستیں ان کے اوپر جلدی سنیں دس تاریخ کو آپ نہیں سن سکتے آپ ساتھ تاریخ کو سنیں گزرشتہ دن ہوا ہے اور اس کے بعد ایملو کے اوپر آٹھ تاریخ عدالت دے دیتی ہے اور اس کے بعد جو باقی نقاط ہیں کہ چلان کو چلنج کریں گے آٹھ ستمبر کو آئیں اس کے اوپر آ کر بحث کریں دس منٹ کی بحث ہوگی آرگومنٹ ہوگا پھر اگلی تاریخ دے دی جاتی ہے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے کہ انصاف اس طرح سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس طرح سے ہونا چاہیے انصاف نہ صرف ہونا چاہیے ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے مقصد صرف ایک ہے تھکا دو لوگوں کو تھکا دو جنرلسٹوں کو تھکا دو ریپورٹرز کو یہ تو حمد ہے ان نوجوان فیمیل یا میل صافیوں کی جو کوٹ ریپورٹنگ میں روزانہ جا کر موجود ہوتا ہے یقین مانے جوتی ہیں ان کی گھز گئی ہیں اور روزانہ جا کر وہ کوٹ کے دروازہ کھل کھلتا ہے تو اس امید میں کھڑے ہوتے ہیں آج ایمل لوگ کے حوالے سے کارروائی ہوگی کوئی فیصلہ ہوگا آج چلان کی اوپر کوئی کلیر ڈریکشنز آئیں گی آج مزید ڈریکشنز آئیں گی آج نور بی بی کو پیش کیا جائے گا آج عدالت پوچھے گی محسوس ججز پوچھیں گے کہ نور بی بی گرفتار ہوگئی ہے نہیں گرفتار ہوگئی but at the end of the day آپ سمرائز اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ آج پھر اگلی تاریخ دے دی گئی محسوس ججز نے ایک بار کہا تھا ہمارے بچے یہ کیس دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں سنتے ہیں میں ان کے بچوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بڑے اترامن سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اس ساری کارروائی سے مطمئن ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹائم ٹیکنگ یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ خود ڈیسائیڈ کریں خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ